حالیلویہ جہاں پھر خدا کے مانگیا انسان ہوتے ہوئے ہم کو دوگلہ آدمی پسند نہیں ہوتا نفرت کرتے ہیں ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی دو چتہ ہے دو بیچاروں والا ہے دو کھیانوں پر چلتا ہے ہم لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی جبان نہیں ہے تو انسان ہوتے ہوئے جدی ہمارے ایسے بیچار ہیں تو وہ خدا جس نے لکھ دیا کلام میں کہ مجھ کو دو چتہ آدمی پسند ہی پسند ہی نہیں ہم نے دیکھا تھا اس تصویر کو بیچار کیا تھا کہ دیکھنے میں ہماری جو شکل ہے وہ ایک ہے لیکن دو طرح کی زندگی جیتے ہیں ہم لوگ حالیلویہ سواغے دیکھا تھا کہ یہ حالت ایسے لوگوں نے کی ہیں کیونکہ اندے اگوے ملیں اندے اگوے ملنے کے قارن یہ سب کچھ ہوا ہے یدی کچھ دیکھنے والا ہمارا ہاتھ پکڑتا تو شاید ہماری یہ حالت نہ ہوتی ہم تو اندے تھے ہی پرنتو جنہوں نے ہاتھ پکڑا وہ بھی اندے تھے اس لئے یاسمسی نے کہا یدی اندہ اندے کا اگوہ ہوگا تو دونوں گھڑے میں کم سے کم جس کی باجو ہم نے پکڑنی ہے وہ کیسا آنا چاہیے وہ کم سے کم دیکھنے والا ہونے تھے اس لئے ہم نے گروہ کی برباشہ جو سیکھی تھی کہ گروہ کی برباشہ یہی ہے کہ وہ اندکار سے جو شڑانے والا ہوتا ہے اسے گروہ کہتے ہیں ہم تو جس کو مردی گروہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہماری تو عادت بن چکی ہے گروہ جو اندکار کے وچ سے شڑا سکتا ہے اور دیکھتے ہیں ہم جب ارجن نے کرشن سے کہا جب ہم سیریروں میں دیکھتے ہیں وہ لکھت میں نہیں ہے جو ہم نارکوں میں دیکھتے ہیں وہ لکھت میں نہیں ہے جب مہابارد اور گیتہ کی سٹوری پڑھیں گے تو وہاں پر جب کرشن کے ساتھ باچت ہو رہی تھی یود کے میدان میں تو ارجن نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ کر کے میری مکتی ہوگی کون کرے گا میری مکتی تو کرشن کا جواب تھا کہ تجھے پرمیشور کی شرن میں جانا پڑے گا خدا کی شرن میں جانا پڑے گا وہی ہے جو تیری مکتی کر سکتا ہے لیکن ہم سیریلوں میں دیکھتے ہیں کہ شریف کرشن جی اس کو اپنا وراد روب دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہی مارنے والا ہوں اور میں ہی جیوت کرنے والا ہوں میں ہی مکتی داتا ہوں لیکن یدی کتاب کو پڑھو گے تو اس میں ایسا کچھ بھی لکھا لکھا نہیں ہے اور ہم نے پچھلے ہفتے اس بات پر بھی جھوڑ دیا تھا کہ لکھے ہوئے سے آگے بائبل کے باہر میں بھی آپ کو کوئی بات بتاؤں تو آپ نے اس کو ماننا میں یدی کوئی بات کہتا تو آپ مجھ کو کہو کہ بھائی دکھاؤں کہاں پر لکھا ہے یدی تو لکھا دکھا دوگے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم ماننے والے یاسمسی نے کہا تو کوئی فرشتہ بھی آ کر ہم انسانوں پر بروسہ گا دیتے ہیں یاسمسی نے کہا جو خوش خبری تمہیں سنائے گئی ہے اگر کوئی فرشتہ آ کر اس خوش خبری سے ہٹ کر تمہیں کوئی بات بتائے تو اسے بھی ماننا اس کی بات بھی شوڑو یاسمسی نے کہا پاک روح آئے گا یعنی کہ یسو آیا پاک روح بھی خدا ہے یسو بھی خدا ہے اور خدا کے عبادے میں ہوں لوگ جان چکے ہیں کرتا ہے لیکن ایک ہی ہے یاسمسی نے کہا پاک روح آئے گا اب جو لکھا گیا لکھا وہ پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا بائبل جتنے بھی لکھی گئی پاک روح قویتر آتما نے جانے کہ جس کو پرمیشور کہا جاتا ہے بائبل نے کیا لکھا ہے پرمیشور آتما ہے اس آتما نے لکھایا ہے سب کچھ جو کچھ بھی بائبل ہے چالی رائٹر تھے چالی رائٹر نہیں تھے چالی پرمیشور کے ہاتھ کی کلم تھے لکھانے والا کون تھا پرمیشور تھا تو پرمیشور نے وہ سب کچھ لکھایا اور پھر ہم نے پچھلے ہفتہ دنوں میں دے سیکھا تھا کہ پرمیشور نے جب لکھا دیا ہے اب وہ نیائی پرمیشور ہے لکھت سے باہر ہو کر کام کر سکتا ٹرمپ جتنا مرجی اونچی آواز میں بول لے جتنا مرجی چلا لے کہہ دے کہ میں سب کو باہر نکال دوں گا یا سب کو اندر لے آنگا یا میں امیگیشن کو ایسے کر دوں گا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں سبیدان سے باہر ہو کر کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کچھیں کار سکے چاہے وہ راشتر پتی ہی کیوں نہ ہو تو پرمیشور نے بھی یہ سبیدان لکھ کر دیا ہے اب پرمیشور بھی اپنے سبیدان سے باہر جا سکتا جدی وہ جائے گا تو پھر نیائی پرمیشور ہی پھر تو اس کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں اس لئے اس نے کہا میں کہہ کر بدلتا نہیں میں کہہ کر بدلنے والا خدا نہیں یعنی خدا ہی بدلنے لگے تو وہ پھر خدا ہی نہیں تو یاسمسی نے کہا پاک رو آئے گا میں جاتا ہوں اور میں تمہارے لئے پتہ سے صفحات کروں گا وہ تجھے پاک رو بھیجے گا اور پاک رو کے بارے میں یاسمسی کیا کہہ رہا ہے پاک رو آئے گا اور وہ میری باتوں میں سے لے کر تمہیں سکھائے گا کہاں سے جی جنہیں کہ جو کچھ یاسمسی کہہ گیا ہے اسی میں سے لے کر وہ ہم کو سکھائے گا اپنی اور سے وہ کچھ نہیں بولے گا تو جنہیں پاک رو کے لئے پرنیشو نے خود اپنے لئے یہ کنڈیشن رکھی ہے تو جو آدمی کلام سے باہر جا کر وچن سے باہر جا کر بائیبل سے باہر جا کر بولے گا پھر ہائے ہیں ان لوگوں پر جو ان کی بات کو مان لیتے ہیں پرنیشو کہتا ہے کہ پاک رو آئے گا وہ میری ہی باتوں میں سے لے کر تمہیں آگے ورسے میں دھوں گا آپ کو ایسے بھی یقین مت کا لیا کرو پرنیشو نے کہا ہے وہ بدلتا نہیں ہے تو ہم کو بھی اسی طرح سے دیان رکھنا ہے اندے کے پیشے چلیں گے تو گڑے میں گرنے گے اس لئے گروہ وہ ہے جو اندکار کے وش سے شڑا سکے اب اندکار کے وش سے وہی چھڑائے گا جو اندکار میں دیکھنے کی شکتی رکھتا ہے طاقت حلیلویہ جب وہ خود ہی اندکار میں ہوگا تو اندکار سے چھڑا سکتا اس لئے پرویشو کے وجہ میں لکھا یس مسی نے کہا جگت کی جوتی میں ہوں حلیلویہ کوئی بھی دھارمی کی کتاب اٹھالو میں کسی مجب دھرم جاتی کے خلاف نہیں ہوں کسی بھی گروہ کسی بھی پگمبر نے یہ شبد استعمال نہیں کیے ہیں میں جوتی ہوں کسی نے بھی کیوں نہیں کیے کیونکہ وہ جانتے ہیں انہیں پرویشو کا ڈر تھا اس لئے انہوں نے یہ شبد استعمال نہیں کی یہ شبد صرف یسو ہی استعمال کر سکتا تھا کیونکہ خود خدا تھا حلیلویہ وہ خود خدا ایک انسان کے شٹکارے کے لئے انسان کے روپ میں آیا تھا وہی کہہ سکتا تھا جبد کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی اندکار میں نہیں رہ سکتا حلیلویہ اور یونہ اس کو لکھتا ہے یدی ہم کہیں کہ ہماری پرمیشو کے ساتھ سنگتی ہے یدی ہم کہتے ہیں کہ پرمیشو کے ساتھ اب ہمارا میل ہو چکا ہے تو پھر آگے لکھتا ہے کہ جو کہتے ہیں رہا کہ جوتی میں ہیں تو جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ اندکار میں ہیں حلیلویہ کیوں بھائی کے لئے شبت استعمال کیا گیا سب سے پہلے یس امسی نے ہمیں بھائی کہہ کر بلایا حلیلویہ دوسری بات کیوں کہتا ہے بھائی سے جو نفرت کرتا ہے وہ میرے لائک نہیں اس لئے کیونکہ کہتا ہے کہ جسے تو دیکھتا ہے اس سے جدی تو محبت نہیں کر سکتا تو پھر تو کیسے دعویہ کرتا ہے تو نے مجھے تو دیکھا ہی نہیں تو پھر تو مجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے اس لئے جدی تو میرے بنائے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پرمیشر کے کلام پر ہم گوھر کر رہے تھے اور یہ سیکھا تھا ہم نے کہ سبھی لوگ چینج ہونے کے لئے دعویہ تو کر دیتے ہیں لیکن چینج ہونے کے لئے تیار ہوتا کوئی چینج ہوا جیون دکھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر کڑے ہو کر پرچار کرنا بڑا آسان ہے آج لاکھوں لوگ اپنے آپ کو گروہ بنا کر ایسی سٹیجوں پر پرچار کر رہے ہیں سنانا الگ ہے دکھانا الگ ہے وہ جیسے میں نے دکھایا نا آپ لوگ پڑھ سکتے ہو سڑا تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ سمجھا سکے یہ پنجابی جتنے لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو پتا چل جائے گا ہندی بولے بولپ کو میں بتا جاتا ہوں پنجابی میں لکھا ہے ایک ودیہ انسان اپنی جبان تو پشانے آ جاندہ ہے نہیں تا ودیہ گلہ تے کندہ تے بھی لکھے ہیں ہم دی ایک اچھا انسان اپنی جبان سے پہچانا جاتا ہے جبان کا مطلب یہ نہیں کوئی میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے کسی نے کہاں پڑھا جب میں در پیس بک پر لکھا رہا ہے کہ جو سچ ہے نا سچ اس کی اور جھوٹ کی پرواشہ دی ہے کہ سچ چیز ہی ایسی ہے کہ بہت کڑوا ہے جھوٹ ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں گاتا ہے جب کسی کو فسانہ ہوتا نا لوڑنا ہوتا کسی کو تو ہماری باتیں بڑی سوادری ہوتی ہیں ہم بڑی بڑی آتے ہیں یہ انچوانس کرنے والے کتنا اچھے اچھے ڈنسے آپ کو بتاتے ہیں کتنی بڑی تیرا پتی مار جائے گا تیرے کو دو لاکھ ملے گا پتری کے سامنے اس کو کہتے ہیں بھیما کروا پتری اب دو لاکھا بھیما کروا ہے گا پتری کے بننے کے انتجاری کرے گی نا کب مرے اور کب مجھے دو لاکھ بھیا تو ایسی ایسی باتیں پھر سمجھاتے ہیں مثالیں دے دے کر کہ ہم ان کی باتوں میں فس جائیں کہتوں کی کتاب میں سولیمہ نے یہ لکھا ہے کہ جو چگلیاں ہیں وہ اتنی میٹھی لگتی ہیں کہ پیٹ میں ہی گس جاتی ہیں اب جبان سے پہچانے جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اچھا انسان ہے وہ جبان سے پہچانا جاتا ہے جبان سے پہچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو میں کچھ کھڑا ہو کر کہوں وہ جب آپ یہاں سے باہر جا کر مجھے دیکھو تو وہ نظر آنا ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی یعنی کہنے کا بہت جو اچھے چی باتیں کرتا ہے جو دکھاتا نہیں ہے تو وہ ایک دیوار پر لکھی ہوئی باتوں کے اس معنی ہے اس سے جانا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں آگے چاہتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے اس تصویر تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ حالت انسان کی کیسے ہو گئی ہے ایک نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ وہ دیکھنا ہی چاہتا وہ کہتا ہے میں دیکھنا ہی وہ اندھیرہ ہو روشنی ہو مجھ کو کچھ لینا دیا نہیں کیونکہ میں تو اندہ ہوں اندے کو بولونا کہ یہ خوبصورت بھول ہے دیکھو کتنا چکتنا ہے اس کا کتنا رنگ اچھا ہے وہ بولے کہ ٹھیک ہے اس کا رنگ بھی ویسا ہی ہے تو وہ کیا گئے گا اس کے لیے سبھی رنگ ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ وہ کیا ہے اندہ ہے ہمارے لیے بھی سبھی جو جتنے پرگمبر ہوں گروہ ہوں کوئی بھی ہوں وہ سارے کے سارے پرمیشور جیسے ہی ہیں کیونکہ ہم اندے ہیں نا اندے ہیں دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہمارے لیے سبھی کچھ ایک جیسے ہیں بہتے سبھی نہیں ایک جگہ جانا ہے راستے انیک ہیں منجل ایک ہیں سوئی وہ نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں اور ہم اندے ہیں ہم بھی ان کے پیشے گھو لیے ہیں راستہ ایک ہی ہے کیونکہ منجل ایک ہی ہے جب منجل ایک ہے تو راستہ بھی ایک ہی ہے جب منجل ایک ہے تو راستے انیک کبھی بھی ہو سکتے کبھی بھی ہو سکتے نہیں ہیں منجل ایک ہے تو راستہ بھی ہاں سرویس روڑ کڈیکشن روڑ بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہائیوے ایک ہی ہے اور کسی مجد کی کتاب میں کسی پغمبر گروہ نے کبھی نہیں کہا کہ راستہ میں کسی نے بھی نکازر کہا ہوگا تو مجھے دکھا دینا کسی نے جرک نہیں کی کہ کہہ سکے کہ میں کیا ہوں راستہ راستہ ہوں سیرکی جو میں دسم پارشاہ نے کہا جو مجھ کو گروہ کہہ کر اچارے وہ نرک کونڈ کی آگ میں جائے گروہ نے کہلانا انہوں نے پسند کیا پربو کہلانا تو بہت دور کی بات ہے تو ہم تو جو ناغیں ہیں ناغیں ادھر جو ہوتے ہیں ہمارے ہر دوار میں ہم ان کو بھی خدا کا درجہ دے دیتے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی خدا ہی ہے کیوں کیونکہ اندھے ہیں نا دیکھنا ہم کو پسند ہی ہم نے آنکھ ہی بند کر دیئے کہ ہمارے پرکوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے بس ہم نے وہی وہی کچھ ماننا ہے کسی بھی پغمبر نے اسی لئے جرت نہیں کی کیونکہ یہ شبد ہی بہت خطرناک ہیں یہ کہہ دینا کہ میں راستہ ہوں یہ شبد کون کہہ سکتا ہے صرف پرمیشور ہی استعمال کر سکتا تھا وہ پرمیشور جو انسان کے روپ میں آیا اس نے کہا را بھی میں ہوں سچ بھی میں ہوں اور زندگی بھی اسی نے کہا اور کسی نے کہنے کی ضرورت ضرورت نہیں کی کیوں کیونکہ کہنے ہی سکتا ہے جو کہے گا تو پرمیشور کے کرود کی دنڈ میں وہ جلنا پڑے گا اسے اس لئے کسی نے نہیں کہا انہوں نے ایک ہی کہا کہ ایک ہے جس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہی ہے سرشکتی مان پرمیشور اس کے طلعے کوئی دوسرا نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری مسئیبتوں کا کارن بھی یہی ہے کہ ہم نے ہزاروں کروڑوں بنا لیے ہیں اپنی عقل سے اسی لئے مسئیبت ہے خدا نے کتنے کتنے لیے بنا کر ہمارے سامنے رکھے سمجھنے کے لیے ایک انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے حالیلویہ اب اس پر کیا توڑ نکالوگی جو عجت دار کہلائے گا نا وہ ایک ہی باپ کا جو ہوتا ہے وہی عجت دار کہلاتا ہے پتنی جو ہے وہ ایک کی ہی ہو تو وہ عجت دار کہلاتی ہے اب کسی بچے سے پوچھو کہ تمہارا بیڑ کھڑی ہو دس ایزار کی پوچھو تمہارا باپ کون ہے سب ہی میرے باپ کی طریق ہیں کسی کے کسی کے تو ہوں گے نا میرے بھی ہیں تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ رہا ہو گیا ہے اب پتنی کو دس ایزار بندوں میں پوچھو تیرا پتنی 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 بھی ہیں جی کوئی بات نہیں اچھا لگی گا جی جیسے میں یہ بات اچھی نہیں لگ سکتی تو اس سروشکتی مان اس پوچھتر خدا کے لیے یہ بات کتنی گنونی لگی اور کتنا اس کو کرو جاتا ہوگا تیرا بنانے والا میں خدا ہوں تیرا بنانے والا پرمیشور میں ہوں تیرا ہمت کیسے ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے کسی دوسرے کو پرمیشور کیسے کیوں کیونکہ پاپ نے ہم پر راج جمع رکھا ہے اور وہ یہ سب کچھ ہم سے کروائے جا رہا ہے اور ہم کیے جا رہے ہیں ایک نے آنکھیں بند کیئے ہیں کہ میں دیکھنا ہی چاہتا نہیں ہو دوسرے کان بند گصہ لگتا ہے نا کیونکہ ہم اپنے پرکوں کے نیتی رواجوں سے بدے چلے آ رہے ہیں یا سب سے نے کہا تم اپنے پرکوں کے نیتی رواجوں پر تو چلتے ہو پر انتوں میری سنتے ہیں نہیں چلتے ہو پر میری سنتے ہیں تو ہم لوگ پرکوں کے ریتی رواجب ہیں یا رہے یہ نیار مسلمانوں نے کیا کہا یدی کوئی تریم کے خلاف بولے سمجھ لو وہ کافر ہے اس میں شیطان کا روح آگے اسے کو قتل کر دو تو بائبل کیا کہتی ہے میری شبی پر بنے ہوئے جو قتل کرے گا اسے میں کبھی معاف کروں گا نہیں کبھی معاف نہیں کروں گا میں نے بنایا انسان کو اس میں میرا آتمہ ہے جس میں میرا آتمہ ہے جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو کبھی شوڑوں گا حابل کو مار ڈالا کائنے اور چھپا دیا پر میشو نے بولا تیرا بائی کہاں ہے اس نے کہا میں اپنے بائی کا رکھ والا ہوں اس نے کہا تیرے بائی کے خون کی آواج جمین کی مٹی سے میری کانوں تک پہنچ رہی ہے اندھے ہیں نا دیکھنا نہیں ہے بس جو کہہ دیا ہے کہ پکلی ہے باجو بس چلتے رہنا ہے پھر ہم نے سننا کتنا کوئی سنائے جس نے بھی سچ سنایا دنیا نے شوڑا جس نے بھی سچ سنایا اس کو مرنا پڑا لوگ اسی لئے سچ نہیں نہ سناتے کیونکہ مرنا پڑے گا سچ سناؤگے تو نسچت موت ہے ادھر میں کئی ور بائیبل ویسے بتاتا ہوں یدی میں نے امریکہ میں ایک بڑا چرچ بنانا ہونا تو صرف دو مہینے کا کام ہے اتنے لوگ آ جائیں گے آپ سوچو یہ کہاں سے آ گئے ہیں کوئی مشکل نہیں سب ہی پینتریں ہیں ہمارے پاس سب ہی جوٹ کی بنیاد پر بنی کلیسیا خدا کی کلیسیا ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی حالیلویہ حالیلویہ سچ گول کر ایک کے ہی کو ہی سکھاتے رہو وہی خدا آپ کو آشش دے گا جوٹ کی بیڑ خدا کو پسند نہیں ہے تو اس نے کان بند کر لیا کہ سناؤ یار مت سچ سنایا نا جب کسی مجم کی بات کر رو لوگوں نے شوڑا چھٹیا ہے جی گروہ سچ جب بولو گے تو لوگ شوڑیں گے شوڑیں گے ہی نہیں مسلمانوں میں ایک بڑا اچھا قوی ہوا جس کا نام بلیشاہ تھا آج مسلمانوں میں بلیشاہ ہی مشہور ہے جب جیتا تھا تب دکے مار کر مجل سے باہر نکال دیا تھا کہ تو کافر ہے اور اب قوالی کوئی پسکے بینا ہوتی ہی اور جس میں قوالی میں بلیشاہ آجاتا ہے وہ قوالی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو جب جندہ تھا تب لوگ نفرت کرتے تھے بہتے تو انہیں شوٹی جاتی کا بندہ اپنا گروہ بنا لیا تو کافر ہے تو اچھا انسان ہی نہیں ہے تو ایسا ہی ہوا یسمسی کے ساتھ بھی اپنوں میں آیا اور لکھا کہ اپنوں نے ہی اسے قبول اپنے ہی گھر میں لکھا یسمسی انہیں آیا لیکن میرے گھر والا نے مجھے قبول کیا کیونکہ کیونکہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کان بند کیے ہوئے ہیں تو ہمیں سچ مت بتا تو نے مندر بنانے کے نیم کو کہا تھا نا مندر ہم نے بنا لیا روٹی پاڑی پنجابی کا یہ بڑا وضیعہ چلیا ہے انہیں تیری ضرورت روٹی پانی کے لیے تو تیری ضرورت تھی نا اب روٹی پانی چل پڑا ہے لوگ بڑا دسمندان لے کر آتے ہیں اب تیری ضرورت نہیں چپ چاپ چلا جانے تو کروس پر کڑھا رہی گے یہ حالت ہے ہماری کہ جب بھی کوئی سچ بتانے آئے گا ہم اسے شوڑیں گے شوڑیں گے نہیں جھوٹ بتا کر چلے گا ہم اس کے ہم درد بنے گا کہیں گے کہ یا تیری جیسا کوئی انسان ہے ہے ہی نہیں کنیڈا میں میں گیا تو انہوں نے جو نام رکھا تھا اس کا نام تھا میموریل سرویس ہماری رستداری کا عورت تھی وہ مرگی تھی اور انہوں نے ایک مہینے بعد پروڑا رکھا تھا تو میں دعا کرتا تھا پرگو مجھے لے کر جانا جیدی تیری مرضی ہوگی جیدی میں اپنی اچھا سے جا رہا ہوں تو رکاوٹے ڈالنا جانے ہی مت دینا جیدی تیری کو اچھا ہے تو لے کر جانا تو میں بھائی بھیجے کو لے کر ائرپورٹ پر گیا تو پہلے تو میرا فون جو تھا وہ کوئی آئے ہوئی تو اس پر میسیج ہو وہ کلک گلت کیا گیا تو میرا فون ڈیڈ ہو گیا پھر ائرپورٹ پر گئے میں نے سوچا چلو آئی پیڈ کو کھولتے اس میں ٹکٹ ہوگا کیونکہ ٹکٹ تو اس ہی میں ہوتی ہے تو آئی پیڈ بھی پوکر پورٹ تو بڑے پریشان ہوئے تو میں نے بولا کہ یہ خدا کی کوئی اچھا ہے شاید وہ مجھے لے جانا چاہتا لے جانا نہیں چاہتا تو پھر اچانک وہ چل پڑا آئی پیڈ اور اس پر ان کی ایک ایمیل آئی ہوتی کہ فلائٹ کینسل ہوگی ہے آپ کالے جا سکتے میں نے بولا پروڑام تو آج ہے وہاں سے لے کر گھر میں آنے تک اور پھر واپس جانے تک پلیر میں بیٹھنے تک بھی میں یہی دعا کرتا رہا پربو لے کر نہ جانا یدی میں جا رہا ہوں یدی تیری اچھا ہے تو تو لے کر جانا تو پربو لے کر گیا اور وہاں پر جو ہوا وہ میری سوچ سے بہت بہت تھا کلاہ میں لکھا ہے جب پرمیشور آپ سے خوش ہوتا ہے تو ایک کام بڑا جبردست وہ کرتا ہے جب پرمیشور آپ سے خوش ہوتا ہے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے اور جب نراج ہوتا ہے تو وہاں پر میرا ورود کہنے والے بہت لوگ تھے کیونکہ انہوں نے مسیح میں آنے کے بعد میرا بگڑا ہوا جیون دیکھا ہوا تھا اور اب وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ آدمی صدر سکتا ہے تو وہ جب بھی میں جاتا تھا وہ لوگ میرا ورود کرتے تھے اور سبھی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے خدا نے جب ان سے بات کی ایک ایک آدمی نے آ کر مجھے اپنی باہوں میں لیا اور پھر کہا کہ آپ جاؤ مت ادھر تھوڑے دن رہو ہم سیکھنا چاہتے ہیں جب خدا کی مرجی سے چلیں گے تب حالات کچھ اور ہوں گے جب اپنی مرجی سے چلیں گے تب کام بگڑے گا تو ہم لوگ زیادہ تار اپنی اچھا سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے کانوں کو بند کیا ہوا کہ ہم کو سچ مت سناو ہم ایک جاتی سے سبند رکھتے ہیں اسی جاتی میں ہم خوش ہیں ہم نے ایک مجھے بنا لیا ہے ہم اس مجھے میں خوش ہیں ہم کو سچ مت بتاؤ تو یس مسی نے کہا سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی تو ہم کہتے ہیں ہم نے سچائی کو جاننا ہی جاننا نہیں تو سچ کی بات تو ہمارے ساتھ کر ہی مت بادشاہ نے کہا میں تجھے شوڑ سکتا ہوں یس مسی سے بات کر رہا ہے بہتا ہے میں تجھے بتایا نا میں بادشاہ ہوں میں تجھے شوڑ سکتا ہوں تو یس مسی نے کہا میرے باپ نے جدی تجھے یہ ادھکار نہ دیا ہوتا تو تو یہ بات بھی کر سکتا اس نے کہا سچ ہے کیا یسوس نے پوچھا تو سچ کی بات کرتا ہے سچ ہے کیا تو یس مسی کا خاموش جواب تھا یدی میں نے پر میرے باپ کی اچھا ہے کہ وہ سچ میرے جانے کے بعد پرگڑ ہو رہا ہے کچھ سچ ہے ہی ایسے جو ہمارے جانے کے بعد خدا ہم پر لوگوں پر پرگڑ کرتا ہے ہم پر وہ نہیں کرتا اس کی جوجنہیں بہت خاص خاص ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ میں دیکھنا ہی چاہتا دوسرے نے کان بند کر لی ہے کہ میں سننا ہی چاہتا تم جو مردی سنالو میں سننا چاہتا سننا ہی نہیں چاہتا تیسرے کو خدا خاص بات دیکھو ان کے سبھی کے پاس بک ہے سبھی گیان رکھتے ہیں سبھی پروہت ہیں اس پروہت کو جب کوئی بتانے جاتا ہے کہ تو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے یہ اس کو دیکھنا ہی پسند کرتا یہ بولتا ہے میں تجھے دیکھوں گا ہی دوسرا کہتا ہے کہ میں سننا ہی نہیں چاہتا اور بس جتنا میں نے سننا تھا نا روٹی پانی چلانے کے لئے اتنا میں نے سن لیا اب اس سے مجھے کو آگے سننے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے آگے اس نے کہا بس تو کہتا ہے کہ میں سچ بولوں تو مجھے سچ بولنے کے لئے مجبور مت کر ساڑھا بھی کامگار چال پہ ہاں ہون اسی بھی سچ بولنا سچ بولنا نہیں ہے جنگیں چائدے سے ہونے کے ہواں نے لگ پا ہے ہونے سچ بولنے دی جرورت چونڈ بول کے کار چال رہے ہیں بڑا وضی ہے تھے سچ اسی کیوں ہم بولیے سو ایسی حالت ہے یہ ایسی حالت کس نے کی ہے آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے حلیلویہ تو چلتے آگے تھوٹی دیر کے لیے کس نے کی ہے یہ ایسی حالت ہماری ہاں جی ہماری یہ حالت پاپ نے کی ہے اور پاپ کی ہمیں پہچان نہیں ہے اس پاپ سے کوئی بچ سکا نہیں کوئی بھی نہیں حلیلویہ جب سالہ مہا بات ہو چکا تو کرشن اس کے بادشاہ کے محل میں کھڑا ہو کر بڑی بے سبری سے ایک عورت کا انتظار کر رہا ہے دیکھا ہوگا آپ نے سیریل میں کہ بڑی بے سبری سے ایک عورت کا انتظار کر کون عورت ہے وہ درجودن کی ماں ہے کیوں انتظار کر رہا ہے ایک عورت آئے گی جو مجھے شراب دے یعنی کہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے کچھ گڑھ بڑ کی ہے کچھ گڑھ بڑ کی ہے اس کی سجا مجھے ملنی ملنی چاہیے اور وہ بے سبری سے انتظار کر رہا ہے وہ آکر کہے کہ تو نے میرے پتروں کو اجڑا ہے تو بھی اسی طرح اجڑے گا تو کسی انسان میں ہمت ہے کہ کسی کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے جو پرمیشکر کو سراب دے سکی لیکن کیوں ہم سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے کان بھی بند کی ہیں ہم نے موہ بھی بند کیا ہے اور ہم نے آنکھیں بھی بند کر لیں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میں نے بات کی وہ میرا دنیاوی طور پر وہ میرا استاد ہے تو اس کے ساتھ میں بات بولتا ہے ایسی بات ہے یدی ہمارے مجھن میں کرینا تو آدھی بات جب اندر ہوگی آدھی بات باہر ہوگی گردر ہی کاٹ کر رکھ دیں گے یدی کو اللہ کے خلاف ایسی بات کر دیں جندہ نہیں چھوڑیں گے اس کو اور ہم کو تو لینا دینا کش ہے نہیں کیونکہ ہم نے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو کیا لکھا ہے پہلا تھسنونی کے بیبل کی کتاب سنت پلوس کا لکھا ہوا خط تھسنونی کے کے نام اس میں لکھا ہے پانچ جائے اس کی اکیس ورس میں سب باتوں کو پرکھو جو اچھی ہیں انہیں پکڑیں رکھو کیا کرنا ہے یہ ساری باتوں کو پرکھنا میں جو کچھ بولتا ہوں اسے پرکھنا ہے آپ نے کیسے پرکھو گے جدی کلام پڑھتے ہو تو کلام میں سے اس کی پرکھ کر سکتے ہو ورنہ پرکھ کر سکتے ہیں ورنہ میں جو بولوں گا آپ کو یہ بھی سچ ہے دوسرا میں گئے آپ بہت بولو گے یہ بھی سچ ہے میں بھی جوٹ بول سکتا ہوں بڑے سے بڑا خدمتگار بھی جوٹ بول سکتا ہے پر انت первый کلام کبھی جوٹ بول سکتا تو جدی کلام پڑھتے ہوگے تو پتا چلے گا کہ میں نے سچ بولا ہے کہ جوٹ بولا یہ ادھر لکھ کر اسی لئے رکھتے ہیں یہ ہم نے کوئی اس لئے نہیں یہ لگایا ہوا کہ ہم نے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا چرچ بہت بڑا ہے ہمارے سواس پانچ بڑی فضلٹیاں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ برس سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہر آدمی بائبل میں سے اس کو پڑھ کر دیکھ سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے تو خدا کا داس لکھتا ہے سب باتوں کو پرکو جو اچھی ہیں ہے اسے پکڑے رہو جو اچھی ہیں اس کا مدد جو بری ہیں پھر انہیں چھوڑنا بڑے یہ ہر ہولی پر نا ہندو بائی لوگ اخباروں میں نیوز دیتے ہیں میں پچھلے بیش ساتھ سے نوڑ کر رہا ہوں اس بار کی جو ہولی ہے جو اس بار کی دیوالی ہے نا ہم پٹاکوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے ہولی ہم رنگوں کے ساتھ ملائیں گے وہ بڑی بڑی ایجیمپلیں دیتے ہیں جو بودھی مانی لوگ ہیں وہ ایسی ایجیمپلیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو فور بینٹ کرو یہ کرو وہ کرو پڑھا کے مت جلاؤ باتاون خراب ہو گئے ایسا بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن اب جو صدیوں سے چلی آری پرتھا کے ساتھ بندے کوئی لوگ ہیں وہ شوٹنا چاہتے وہ کہتے ہیں ایسا مت کرو چھوپ ہو جاؤ تم سے پیار کرتے ہیں ورنہ تم کو پتا ہے ہم جہاں سے جہاں بندے ہوئے ہیں وہی پا ہم کو بندے رہنے دو ماتمہ بدھر نے آگر کہا تم لوگ بہت بڑا پاپ کرتے ہو تو پروہیت نے پچھا کون سا پاپ اس نے کہا مورتی پوجہ سب سے بڑا پاپ ہے اس نے کہا اچھا مورتی پوجہ پاپ ہے پروہیت کٹھے ہوگے میٹنگ کی کیا کیا جائے بولتے اس کو بولو جتنے شگرد لگا لیے نا پیشے روٹی پانی اپنا چلا جیسے ہم لوگ چلاتے ہیں ورنہ قتل کا دیں گے اس نے پھر بولا سچ بولنے سے بات آئے گا جس کو سچ کا پتہ چل گیا نا وہ سچ بولنے سے بہا جا سکتا ہی اس نے کہا مورتی پوجہ پاپ ہے انہوں نے کہا اسے دیش سے نکال دو کیونکہ جیسے مار دیا تو امر ہو جائے گا لوگ اس کی پوجہ کریں گے اس کا مندر بنائیں گے اس کو دیش سے ہی نکال دو انہوں نے دیش سے نکالا آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مجھے بن کر بیٹھا سچ شپتہ سچ شپ سکتہ ہی اسے مار ڈالو قتل کا پتھر آگے رکھو اتنا بڑا کہ کوئی سرکاہ نہ سکے اور اس پر پھر تالہ لگا کر سیر بند کر دو اور کہہ دو جو سچ بولنے والا تھا ہم نے قبر میں رکھ دیا حلیلویہ حلیلویہ لیکن سچ کو قبر میں رکھ سکے تیسرے دنوں اپنے کہے انسان زندہ ہوگی حلیلویہ جندہ بھی وہ پجابی کہہ رہے ہیں چولے جینا نہیں ہویا کہ ان کو کوئی خواب آیا تھا بائبل نے اس کو پھر ثابت کیا کیسے جندہ ہوا کتنی دیر تک وہ جندہ ہونے کے بعد اس سنسار میں رہا ایک ایک بات کا پروف دیا گیا تاکہ کوئی ایسے نہ سمجھے کہ جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں حلیلویہ ہر بات کو پرکھو جو اچھی ہے اسے پکڑے رکھو کیوں یوں نہ اپنے خط جی میں لکھتا ہے چودہ ادھائیس کی ایکیس وقت میں جس کے پاس میری آگیا ہے اور وہ انہیں مانتا ہے وہی مجھ سے پریم رکھتا ہے حلیلویہ تیسانو تاگیا ہو گیا ہے مطلب کوئی نہیں کیونکہ ہی بائبل پڑھنی بائبل ہم کو پڑھنی ہی نہیں ہے اس کو ہم نے سجا کر رکھا ہوا ہے کچھ نے کبر میں کچھ نے کپڑے شریل کے لپیٹ کر پرچھتی بار رکھا ہوا ہے کہ بس ہمارے گھر میں ہے اتنا ہی کافی ہے جب کوئی آتا ہے وہ کیا ہے بہتے اجز سے بات کرو وہ پویتر بائبل ہے تجھے پویتر ہونے کے لئے بلایا ہے پویتر بائبل گھر میں لکھنے کے لئے بلایا نہیں تیری پویتر دائی جائیے اسے پرمیشو کے سمان تجھے اس لئے پاگرو دیا ہے کہ تیرے آتما کو وہ اپنے آتما کے سمان بنا سکے پردو تیرا آتما اس کے سمان بننے کے لئے تیار تیار نہیں ہے بہتا پریم اسی سے جان بھی دے دوگے کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے مر بھی جاؤ گے نا مسیح میں انکھ میں تب ہی کسی کام نہیں آئے گا کیونکہ پاپ کا راج تھا تجھ پہ پرمیشور بھی وہاں پر کچھ کر سکتا پاپ دعویٰ کرے گا یہ میرا آدمی ہے پاپ کہے گا اکبال کون سا ہے یہ میرا ہے پرمیشور ہے تیری شڑہ میں تیرے سبیدان میں لکھا ہوا ہے اس پر میرا ذکار ہے تو اسے جنت دے سکتا کوئی لکھانے سے کون مجھے اس پاپ کی شرع سے چڑھائے گا کون مجھے اس موت سے چڑھائے گا کوئی نہیں چڑھا سکتا جدی پاپ ہم پر راج کر رہا ہے کوئی چڑھا سکتا ہی کیونکہ پرمیشور نے کچھ نہیں کرنا جو کچھ اس نے کرنا ہے اس نے کرنے کے لیے پاپ دیا ہوئے تیار کرنے کے لیے اس کی تو ہم نے سننی نہیں ہے تو یا سمسیح کہتا ہے پریم اسی سے ثابت ہوگا تم میرے حکم کو مانتے ہو کے نہیں مانتے ہو پھر آگے جا کے پاس پانچے دائس کی دائس اس نے کہا تمہارا آتما پران دے ہمارے پربو یشو مسیح کے آنے تک پورے کے پورے نردوش پائے دیں کیسا جائے یہ پرمیشور کو آدمی جب اس نے اپنی جنت میں لینا ہے جس کو اس نے سورگ دینا ہے کیسا جائے نردوش کون کون سی چیز پرمیشور کو نردوش چاہیے آتما آتما بھی چاہیے نردوش پران بھی چاہیے پران بھی چاہیے آپ اس کو اردو میں کیا کہیں گے جسم جان اور رو تینوں کی تینوں چیزیں سے پوتر پاک پاکی جگہ میں چاہیے تو اب ہم اپنے پر گوھر کریں جدی آج ہی یسو آج ہے جہاں آج ہماری موت ہو جائے کیا ہمارا شریر پوتر ہے کیا ہمارا پران ہمارا سول پوتر ہے کیا ہمارا رو پوتر ہے تو کون سا دعویٰ کرتے ہو یہ جندت کی ٹکڑکا کہ ہماری تو پکی ٹکڑا ہے ہم نے تو سرگ میں جانا ہی جانا وہاں تو گلیاں بری ہوئی ہیں سرگ کی سونے کی سڑکیں ہیں وہاں پر کون سے ٹراکے چلانے جی یہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں اس کو پڑھو گے تو پتا جلے گا سونے کی سڑک کا مطلب کیا ہے آتما نے کون سے ٹراکے چلانے جی وہاں پر جو سونے کی سڑکیں ہیں وہ سرگ بتانا چاہتا ہے جس سونے کے لئے دن رات شدائی ہوا پڑھا تیرے پیلوں کے نیچے رکھیں صرف تم میرے راہ پر چلنا سیکھ میرے حکم کو ماننا سیکھ آتما بھی پوتر چاہیے جان بھی پوتر چاہیے اور روح بھی پوتر چاہیے لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی چیز پوتر کی کی نہیں ہے جبان سے تو گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں ایسی خوبصورت گالیاں کہ کبھی کبھی تو اپنے پر شاک ہوتا ہے ہم لوگ مسیحی ہیں ہاں جی اپنے پر شاک ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اتنی گندی بات نکل کیسے جاتی کیونکہ لکھا ہے پاک روح تیرے اندر بیٹھا ہے تیری جرت کیسے ہو گئی تو اپنے موں سے گندی بات بھی اس لیے خدا کا داست رکھتا ہے تیرے موں سے کبھی کوئی گندی بات نکلے نکلے تو نکلتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سیدھا سیدھا ہے وہ تیرے اندر ہے ہی نہیں جو ہوتا تو تو گالی دے ہی سکتا دے ہی سکتا تو آدھی اندر ہوگی آدھی آدھی باہر ہوگی آدھی اندر رہ جائے گی جب یاد آجائے گا ایک بیٹھا ہے اندر اس جسم کا مالک بیٹھا ہے تیرا شریر اسے پوتر چاہیے تیرا آتما بھی اسے پوتر چاہیے آتما بھی پوتر چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ آتما میں اس نے سنتی رکھی ہے آتما میں انتر گیان رکھا ہے آتما میں اس نے رویق کو رکھا ہے یہ تین چیزیں جب اس نے آتما کو بنایا اس میں اس نے رکھی ہیں جس کے دوارہ تمہارا سنبند جو ہے وہ پرمیشور کے ساتھ ہے تیرا سول اسے پوتر چاہیے کیوں کیونکہ اس نے اس میں اس نے باونہ رکھی ہے اس میں اس نے اچھا رکھی ہے تین چیزیں اس نے آتما میں تین چیزیں پران میں اور پانچ چیزیں اس نے تیرے شریر میں رکھی ہیں آنکھ تجھے اس لیے نہیں دی کہ تُو دنیا کی رونک کو دیکھے آنکھ اس نے اس لیے دی کہ تُو اس کی بنائی ہوئی کائرات کو دیکھ اس کی شکر گجاری شکر گجاری کا سکتے کان اس لیے دیئے کہ تُو اس کے کلام کو سن سکے جبان اس لیے دیئے کہ تُو اس کے کلام کو کہہ سکے ہاتھ اس لیے دی ہیں کہ تُو ہاتھ اٹھا کر اس کی شکر گجاری کر سکے پانچ چیزیں اس نے چیرے میں اس لیے رکھی کہ سمجھنا ہے کیوں اس نے اس باڈی کو اس طریقے سے بنایا اجاز اچھا بھی دے دی ہے بھاونا بھی دے دی ہے اور تیسری تیز بولو تو سکھی ہوئی ہے پران میں کون کون سی تیز تیزیں ایموشن اچھا چکتی اچھا چکتی بھاونا پہ اچھا چکتی تسیجے جلدی جلدی یاد نہیں کیونے یاد نہیں ابھی ایک بار آپ کو پھر دکھا دیتے ہیں فوٹو فوٹو کو دیکھ کر پھر یاد رکھنا بار میں بھولنا بھولنا نہیں ہے ہاں لیے انپاہی فوٹو کھٹی لیے پھر پھر دوارہ پچھئے پھر دسنا ہے بھی کیڑی کیڑی چیز فرمیشن نے شانتی داتا فرمیشن آپ تمہیں تانو تمہیں پوری طرح فوٹر کہتے ہیں اچھا شکتی رکھی ہے جب اس کے اندر آتما کو رچا تب کیا رکھا وویک رکھا ہے امتر گیاں رکھا ہے اور سنگتی رکھی ہے یہ سب کچھ کر کے اس نے جب اس کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ بنا دیا تھا لیکن پھر بھی کوئی حلچل نہیں اتنا کچھ بنانے کے بعد بھی اس کے جسم میں کوئی مومنٹ ہے مومنٹ کھا بھائی دیکھا جب اس نے اس کے نتنوں میں اپنا سواس پھوکا تو وہ جیوتی جان پھوٹ گیا تب وہ جندہ ہو گیا کونسی چیز نے پرویش کیا پرمیشن کی لائکنیس اور امج نے پرویش کیا پرمیشن کی آدم مرد آئے گا جب پہلی موت مہینہ آدم کی تو وہ اس چیز سے ہوئی تھی پرمیشن نے اپنی لائکنیس اور امج اس سے ہٹا لی تھی اور وہاں پر ہمارے دشمن نے گھر بنایا تھا جس کا نام پاپ لائکنیس امج چلے گی اور پاپ نے اپنا گھر بنا لی جہاں پر پرمیشن کی لائکنیس اور امج تھی وہاں پر پاپ کا قبضہ ہو گیا اور اب تک چل رہا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کون مجھے اس پاپ کے بندن سے ازاد کرے گا کون کوئی انسان کر سکتا کسی انسان میں اتنی جنتی نہیں ہے کہ وہ کر سکے کیوں آگے جل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں کیوں نہیں کر سکتا ہے کسی بھی انسان پر بروسہ نہیں رکھنا کلام کیا کہتا ہے جبور بجن سہتہ سام اس کا 146 ورس 3 سے لے کر 6 تک لکھا ہے تم پردھانوں پر بروسہ نہ رکھنا یعنی ہم کبھی تو بیمارہ ہوتا ہے راجاؤں پر ہم لوگ بروسہ رکھتے ہیں کسی آدمی پر بھی بروسہ نہیں رکھنا کیونکہ اس میں مکتی کرنے کی شکتی بھی کوئی ایسا پیڈمبر کوئی ایسا گروپ پیدا نہیں ہوا جس میں یہ شکتی ہو جس انسان میں یہ طاقت ہو کے وہ کسی کی مکتی آج ہی کال جو بڑے کھیکھن چلے نام دان لے جتا نہیں مکتی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اپنی تو بتا کے تیری ہو جائے گی تو اپنی مکتی کا تیرے بات آپ بولتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا تو جب مر گئے تو مکتی نہ ہوئی تو پھر اس جیون میں پروف چاہیے کہ میں نے ببتسمہ لیا ہے میری مکتی ہوگی کہ نہیں تو ببتسمہ نہیں لینا چاہیے یعنی پکا پتا چاہ جائے کہ میری مکتی ہونی ہے تب ببتسمہ لوگ ورنہ ببتسمہ کبھی بھی لینا ببتسمہ لے کر بھی ہم پاپ کرتے ہیں یعنی پکا یقین ہو جائے کہ میری مکتی ہوگی یسو کے نام میں تب لینا ہے ببتسمہ ہالیلویہ تو کیا لکھا کلام سیدھا سیدھا بتاتا ہے اب جس انسان کو ہم خدا کی جگہ دیتے ہیں اس کا حشر دیکھو کلام کیا کہتا ہے اس کا بھی پران نکلے گا کس کا جی جس آدمی کو تو گرو جا پربو جا پرماتمہ کا درجہ دے رہا نا اس کی بھی جان نکلے گی اور قویتر شاستر جتنے بھی مجبوں کے ہیں ان میں ایک دعویٰ تو پکا ہے پرمیشور ایک ہے اس کی نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی انت ہے اور پرمیشور کبھی مر سکتا کیونکہ مردہ وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا وہ مر سکتا یہ تو ہر مجب کہتا ہے تو اس بات کو تو پکا مان لینا چاہیے کہ یہ سچ ہے تو اب کیا کہتا وہ اس کا بھی پران نکلے گا وہ بھی مٹی میں مر جائے گا اس دن اس کی ساری کلپنائیں ناش ہو جائیں تو پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کا ایک بہت دارمک اگوا سنت نرنکاری جی کا ایکسیڈنٹ ہوا کنیڈا میں پرمیشور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی بولو پرمیشور کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اتنے گرہ بنایا جمین سے دس دس لاکھ گناہ بڑے ان کو ہوا میں لٹکا دیا ان کی گتی ٹھہرائی کے دس ہزار پرتی سینکڈ کی سپیڈ سے تم نے گھومنا ہے کہاں تک گھومنا ہے یہ ایک گرہ ہے اس کو کہا تو نے اس سے پانچ سو فیٹ کی دوری لکھنی ہے اور تو نے گھومنا ہے وہ پانچ سو فیٹ کی دوری کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے جس گرہ کی جتنی سپیڈ رکھ دی ہے وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی گتی میں کوئی فرق آ سکتا فرق نہیں آ سکتا اتنے اتنے گرہ پر جس کا کنٹرول ہے جس نے ان کا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دی آنے لیے تو پرماتمہ ایکسیڈنٹ ہو کر مر جے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے کیا لکھا ہے ہائے اس انسان پر جس کا بھروسہ کسی انسان پر ہے مبارک ہوگا وہ جانے جس کا بھروسہ اس پر میشور پر ہے تو ہمارا بھروسہ کہاں تک ہے انسانوں تقسیمت ہو گیا ہے یہی ہے ہماری بدنصیب وہ ہماری طرح مرانا ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہم بھی مر سکتے ہیں جیسے ہماری جان نکلی اس کی بھی نکلی جیسے ہماری قبر بنی جا ہم کو شمچان گاٹ میں لے جا کر جلایا گیا اس کا بھی تو وہی خشر ہوا جیسے ہمارے فول پر واہ کرنے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں ویسے اس کے بھی گئے تو کیا فرق ہوا یہ پرماتمہ میں اور ہم میں کوئی فرق ہے وہ جو پرماتمہ تھا نا انسان کی مقتی کے لیے آیا اس نے خود دیا اپنے آپ کو حالیلویہ کیا کہتا ہے مجھ سے میری جان کوئی شین سکتا میں اپنی جان اپنی اچھا سے اور پھر اسے واپس لیتا ہمارے لیے اسی لیے آج تک قبر کھانی ہے وہ قبر گواہ ہے کہ وہ انسان کی مقتی کے لیے مرا پھر جی اٹھا چالیس دن اس سنسار میں رہا پانچ سو سے بھی عدق لوگوں کے سامنے وہ زندہ اکاش پر اٹھایا گیا جب الوپ ہو گیا فرشتے آئے انہوں نے کہا اس یشو کو جسے تم اکاش پر جاتے دیکھ رہے ہو ایک دن اسی طرح اکاش پر آتے بھی دیکھو گے دیکھو گے مرضی سے اپا کر لیے کدھی اٹھ دا اٹھ دا نہیں حلیلویہ ہائی ہیس پر جس کا بروسہ کسی انسان پر مبارک ہوگا وہ جس کا بروسہ خدا کے اوپر ہے اس لیے جدی کسی انسان پر بروسہ رکھو گے وہ مرے گا ہماری طرح ہی مرے گا ہماری طرح ہی دفنایا جاں جلایا جائے گا جس کا خود ادار نہیں ہوا وہ ہمارا ادار کیسے پھر پوچھتے ہیں تم یہ دیتے ہو نامدام تو گپت میں کیوں دیتے ہو ہوتے نہیں یہ خاص چیز ہے وہ ایسے بے گیرد لوگوں کے ہاتھ میں جانی چاہیے اس لیے اس کو گپت میں دیتے ہیں جب تو گپت میں دیتا ہے تو پاک کلام سارے شانستر یہی بتاتے ہیں گپت میں صرف پاک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شبایا جو جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے جو پرگرد کیا جاتا ہے وہ ستے ہوتا ہے اور سچ کو جانوں گے تو سچ تمہیں اجاد کرے گا جدی اچھی چیز ہے جن کے پاس اچھی چیز ملی نا انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی آج ہم لوگ یہاں پر کلام سنا رہے ہیں ہزاروں مسیحی قتل ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ بیاس مسیح نے کہا جو بات تو نے بند کمرے میں سنی نا اس کو شت کے اوپر جا کر لوگوں کو بتا دے ست کیا ہے اس طرح ستے کو بتانا ہے ستے کو شپانا شپایا پاپ جاتا ہے سچ کبھی شپایا نہیں ہے لیکن ہم اندے ہیں نا آنکھوں پر پٹی ہیں کان بند کیے ہوئے ہیں اور سننا چاہتے ہی نہیں ہیں بولنا بھی چاہتے نہیں کیونکہ سچ سے ہمیں کوئی لگاؤ ہی لگاؤ ہی نہیں ہے نہیں سننا ہے ہمیں سومن دکھار کی ہے کیا ہی دنے ہوئے جس کا صحائق یکوب کا پرمیشور ہے حالیلویا کس کا پرمیشور لکھائیں یہاں پر یہاں پر اسرائیل کا پرمیشور بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن جب پرمیشور نے سمجھانا چاہاں تو کیا لکھا یکوب کا پرمیشور کس کا پرمیشور یکوب کا ملو دی ترجمہ کرو کس کا پرمیشور ڈران دا پرمیشور ناں پچھے نواؤں تھرائی کس کا پرمیشور دوکھے باج کا پرمیشور یاسم سے نے کہا کہا اچھے بلے کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے مہابارت میں جہاں گھیتا میں یہ نہیں لکھا کہ کریشن جو تھا وہ پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے کہیں نہیں لکھا ہے پڑھ لینا وہ اچھا انسان تھا بچارہ اس کو بھی بدنام کر دیا انڈ پرو ہی تو نہیں وہ پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا یعنی پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے آیا ہوتا تو دھرمی کون تھا دھرمی تو کیا کہتے یہ بیبل کوئی بھی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں سبھی نے پاپ کیا اور پرمیشر کی مہمہ سے رہت کوئی بھی نیک کوئی ہے ہی نہیں عورت اور مرد کے ملن سے پیدا ہوا کبھی نیک ہو سکتا ہی کبھی نیک ہی نہیں ہو سکتا اس لیے بیبل کہتا ہے کہ سبھی نے پاپ کیا پرمیشر کی مہمہ سے رہت ہے ہے ایسا ممکن ہی ممکن ہی نہیں لیکن ہم کو تو سننا سننا نہیں ہے کیونکہ ہم کو مقتی تو چاہیے ہی نہیں ہم کو تو سنسار چاہیے ہم نے یہ میرا بھائی آیا ہوا پشدائی ہوا ہے دولروں کے پیشے میرا دوست ہے بڑا اچھا دوست ہے میرا پاگل ہوا پڑا ہے اس کو روٹی کھانے کا بھی سمیں نہیں ہے دن رات میں نے بولا تو مر جائے گا یہ ڈالر میرے پاس آئیں گے بار میں مدر کو اٹھا کر لیانا ہے مجھ کو ادار والے بھی کہیں گے راجہ کی بوڈی لے کر پلیز آجا بار میں آٹھ بندوں کی ٹکٹ اس کے اکیلے کے لیے لینے پڑے گی آٹھے ٹکٹا لینے پہنے ہیں تو بوڈی لینے جائیے ہاں جی اس کو پتا نہیں کھا لیکن آج یہ شدائی ہوا پڑا ہے کیوں کیونکہ پاک راج یہ ہے پرمیشور کی سننے کا وقت وقت نہیں ہے اس نے میرا جیوان دیکھا ہوا ہے ادھر انڈیا میں اس کو پتا میں کیا تھا وہاں لیکن اس نے میرا یہاں کا جیبن بھی دیکھا ہے ہالیلویہ گاڑی صاف کرنے والے دوسرے ہوتے تھے گاڑی کو چلانے والے دوسرے میری گنے اٹھانے والے دوسرے ہوتے تھے جب نکلتا تھا پتا چاہتا تھا کوئی آدمی نکلا ہے گھن سے یہ سبھی لوگ ہوا ہے کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے نہیں کہ میں ایسی باتیں کرتا ہی نہیں کسی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بولے گئے یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر میں نہیں آئے میرا خدا کسی خاص مقصد کے لیے لے کر رہے ہالیلویہ ابھی بھی مجھ کو سکار بن گئے بہت ہے آ جاؤ چوک ہوگے وہ ہی ملے گا میں نے بولا جو ملنا تھا وہ مل گیا مل گیا ہالیلویہ ستھے کو جانا گئے تو ستھے تمہیں ازاد کرے گا ہالیلویہ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاپ جو ہے وہ کس طرح سے راج کر رہا ہے یکوب کا پرمیشور یسم سی کہتا ہے کہ میں چنگے بلوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں دھرمی کو پرمیشور کی ضرورت نہیں بلکہ گنے گار کو ضرورت ہے گنے گار کو میں بچانے کے لیے آیا ہوں ہالیلویہ تو جدی ہم کہیں کہ کرشن مارنے کے لیے آیا تو میں آپ کے سامنے آپشن رکھوں ہم اتاب بچنگیترے ہیں ہاں جی دو آپشن ہے یہ آپ کے پاس ایک مارنے والا ہے ایک کہتا ہے میں پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے آیا ہوں دوسرا کہتا ہے میں پاپیوں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں آپ کس کو لائک کرو کے لیے کرشن تھے پھر ڈیڈ ہو گیا نا پہنے کو کیونکہ ہم مارنے والے کو تھوڑی پساند کریں گے ہم تو جو بچانے والا ہے اسے پساند کریں گے پھر کرشن تھا بچانے تھا سارا کامی ختم ہو گیا تو غلط بہتے ہیں یہ پروہیت لوگ کہیں نہیں لکھا کہ کرشن جو ہے وہ پاپیوں کا ناش کرنے کے لیے لکھا جائے نہیں سکتا تھا ایسا ہو 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 ہی نہیں سکتا تھا پر ہم کو کیا ہے ہم نے کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے پروہیت جو کہتا ہے اسے اسے سننا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے یہ بھی مارا بھائی ایسے ہی بندلوں میں ابھی اس کے لیے روش دعا کرتے ہیں پروہ اس کو اس کے بندلوں سے اس کا یکی ڈیالوگ ہے سنو سب کی کرو یہ تو اپنی کہانی پر سننے نہیں بھی کہانی ہے اپنی کہانی ہے پھر سن کر تو تو دوشی ٹھائر گا کیونکہ کلام کہتا ہے انت کے دن نہ تجھے میں نہ میرا پتا نہ تجھے پاک رو دوشی ٹھائر آئے گا سنا ہوا کلام انت کے دن تیرے کو دوشی ٹھائر آئے گا تو جو اپنی کرتا ہے اس کا پھر ببتسمہ ہوا کیوں کیونکہ لکھا ہے جس نے ببتسمہ لیا اس نے مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو دفنا دیا ہے اب وہ جندہ نہیں ہے بلکہ اس میں مسیح جندہ ہے پھر اس کے اندر مسیح کی اچھا ہو سکتی ہے اس کی اپنی کوئی اچھا ہو سکتی نہیں ہے تو آخری علاقہ نے کہا ہے اکاچ اور پرثری اور سمندر ان میں جو کچھ ہے سب کا کرتا ہے جو کچھ بنایا اس کا کرتا کون ہے صرف ایک وہی ہے جس کو ایک ہر مجم نے کہا ہے وہی ہے کرتا دوسرا کوئی کرتا نہ تھا نہ ہے نہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ جلدی ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم سے بڑا گھنے گار کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں ہے سبجیکٹ بہت نبا اگر ہفتے فچار کریں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں صرف کو دکائیں دعا کریں خداوند خدا تیری تعریف تیرا شکر کرتے ہیں تیری دعا تیری محبت کے لئے پتار تیری لوگوں کے لئے خداوند تو اس لئے آیا یسو کے ہم کو پاپوں سے ازاد کر سکے تو انہیں قیمت دے کر ہمیں شڑایا ہے پر انتو جدی اب بھی پاپ مجھ پر راجے کرتا ہے تو ہائے ہے مجھ پر میں پھر اس دنیا کا ابھاگے انسان ہوں کیونکہ اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد بھی یعنی میں پاپ کا گلام ہوں تو پھر میرے لئے کوئی بھی موقع نہیں ہے کہ میں بچ سکوں سو ایک خداوند تو اپنے کلام کا گیان اور پرکاش دے تاکہ میں اسے سمجھ سکوں اور اس اندکار سے تو مجھے شڑا سکتا ہے اندکار سے میں تب ہی شوٹوں گا جب میں تیرے کلام پر دھیان کر رہا تو ہر ایک زندگی کو ایسا بنا کہ وہ تیرے کلام کو سمجھے تیرے بچن کو سمجھے خداوند تیرے شبد کو سمجھے اور اس پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیں کہہ دے کہ اب میں جتنا چل سکتا تھا چلا اب تو مجھے چلا جب تو چلائے گا خداوند کبھی ایکسیلنٹ نہیں ہوگا جب تو چلائے گا کبھی مسئیبت نہیں آئے گی جب تو چلائے گا پہاڑ جیسی مسئیبت بھی سامنے ہوگی تو بھی مجھے کسی چیز کی چنتہ نہیں ہوگی میں دعوت کی طرح کہوں گا چاہے میں موت کی وادی سے بھی ہو کر گجروں میں نہ ڈروں گا کیونکہ اے پرمیشر تو جو میرے ساتھ ہیں سچ مچھار جندگی کہ تو ایسا کرنے ہوگا تیری دیا ایک ایک جندگی پر ہو ہماری دعا کو سن لیں مسیح یسو کے نام اب ہمارے خدا یسو سیکھا فجر خدا باپ کی محبت پاک روح کی سنگت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس کے تمام لوگوں کے ساتھ ملی گئے آمین خدا تنسارے نوازش